لبنان پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا دراصل ازرائیل کی سٹرائک میں دو سو چوہتر لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے ہزباللہ کے خلاف ازرائیل کا آپریشن اور ازرائیلی حملے میں ایک ہزار چوبیس لوگ گھائل ہوئے ہیں دراصل ہائفا پر حملے کے بعد ازرائیل کی سٹرائک کی جانکاری مل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے لبنان پر ازرائیل کی طرف سے سٹرائک کی گئی دو سو چوہتر لوگوں کی اس سٹرائک میں موت ہو گئی ہے اور ہزباللہ کے خلاف ازرائیل کا آپریشن ازرائیلی حملے میں ایک ہزار چوبیس لوگ گھائل ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہائفا پر حملے کے بعد ازرائیل کی یہ سٹرائک ہے اور ازرائیل نے جوابی کارنوائی میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا بتایا جا رہا ہے اور یہاں اس حملے میں دو سو چوہتر سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور ازرائیل کی سٹرائک میں دو سو چوہتر لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر لیبنان پر ازرائیل نے ایک بڑی سٹرائک کو انجام دیا ہے جس کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئے آپ دیکھیں اور یہ بہت ہی دور سے لیا گیا ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوئے کا جو گبار ہے وہ کافی اونچا اٹھتا ہوا دکھائی دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھماکہ کتنا زودار رہا ہوگا جس سے یہ دھول راک دھوئے کا گبار جو ہے وہ کافی اوپر تک اٹھا اور کافی دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا اور کافی دور تک اس دھماکے کی آواز بھی سنائی دی اور اس لیمان آٹیک کے بعد نتانیہو کا بیان نتانیہو نے کہا ہماری جنگ لیبنان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے نتانیہو نے کہا اسرائیل کی جنگ ہجبالہ کے ساتھ ہے نتانیہو نے لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کیا نتانیہو کا کہنا ہے کہ لیبنان کے لوگ جنگ میں گھروں میں نہ رہیں ہجبالہ نے آپ کے گھر تک ہتھیار پہنچائے اور ہجبالہ کی وجہ سے یہ حملے ہو رہے ہیں ایسا ان کے کہنے کا عاشر ہے اور لیبنان آٹیک کے بعد نتانیہو کا ایک بڑا بیان جس میں انہوں نے لیبنان کے لوگوں کو بھی چیتایا ہے کہ وہ گھروں میں نہ رہیں چونکہ ہجبالہ نے گھروں تک ہتھیار پہنچا دیے ہیں اور ایسے میں اس حملے سے ایک بڑی کشتی لیبنان کو ہوئی ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ لیبنان کے لوگوں سے ہمارا کوئی یدھ نہیں اور لیبنان کے حملے کے بعد اسرائیل کا ایک بڑا اعلان دراصل تیس ستمبر تک پورے اسرائیل میں امرجنسی لگائی گئی ہے لیبنان سیما پر اترکت فورس کی تہراتی بھی کی گئی ہے مل رہی جانکاری کے انصار تیس ستمبر تک پورے اسرائیل میں امرجنسی رہے گی اور ایسے میں تیس ستمبر تک امرجنسی کے دوران جن احتیاطوں کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی چیتا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ لیبنان پر حملے کے بعد اسرائیل نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے تیس ستمبر تک پورے اسرائیل میں امرجنسی لگائی گئی ہے اور لیبنان سیما پر اترکت فورس کی بھی تہراتی کی گئی ہے اور تیس ستمبر تک پورے اسرائیل میں امرجنسی جاری رہے گی اس دوران کی کچھ تصویریں جو حملے کی سامنے آئی ہیں اس میں گھر کے باہر ہی دھماکے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور حملے کے بیچ حزباللہ نے مسائلیں دا گئی دراصل اتر ہی ازرائیل میں راکٹ سے یہ حملہ کیا گیا اور کئی راکٹس کو آئرن ڈوم نے بفل کر دیا جبکہ کئی سفلتہ پور وقت بلاسٹ ہوئے حزباللہ نے مسائل سے حملہ کیا تھا اتر ہی ازرائیل میں اور راکٹس یہ کیے گئے اس حملے کا آئرن ڈوم نے سفلتہ کے ساتھ سامنا کیا اور آئرن ڈوم نے ان مسائل میں سے کئی مسائلوں کو نشکریہ کر دیا اور ایسے میں کچھ جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں یہ حملے کے دوران کی کچھ تصویریں ہیں جہاں پر کئی راکٹس کو لانچ کیا گیا تھا جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ راکٹ کو تو آئرن ڈوم نے نشکریہ کر دیا تھا کی کچھ کا اثر ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اتر ہی ازرائیل میں راکٹس سے حملہ کیے جانے کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ایک کے بعد ایک راکٹس لانچ کر کے حملہ کیا گیا تھا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حملے کے بیچ ہزباللہ نے جو مسائلیں دا گئے اسے تصویر تر ہی ازرائیل میں راکٹس سے حملہ کیا گیا تھا اور آئرن ڈوم نے کئی راکٹس کو بھی پھل بھی کر دیا تو وہیں میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ گازہ جنگ شروع ہونے کے بعد لیبنان پر اب تک سب سے بڑا اب تک کا یہ حملہ ہے اور حملے کے بعد لیبنان میں دو دن کے لیے سکول کولجز کو بند کر دیا گیا اس دوران لوگ سرکشت جگہوں پر بھی جاتے دیکھے گئے ہیں بیروت میں لیبنان کے سینہ کو تینات کیا گیا ہے